اسلام علیکم ویورس میں شعیب خان اور آپ لوگ آ چکے ہیں میری مانو یوٹیوب چینل پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنے چینل کو سرچ میں کیسے لا سکتے ہیں اکثر لوگ جو ہیں وہ پوچھتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ سر یا بھائی یہ ہمارا جو چینل ہے وہ سرچ میں نہیں آ رہا ہے ہم نے کب سے چینل بنایا ہوئے ویڈیو ڈال رہے ہیں لیکن ہمارا چینل جو ہے وہ سرچ میں نہیں آ رہا تو اس کی وجہ کیا ہے اور کیسے ہمارا چینل جو ہے وہ سرچ میں آئے گا تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہی سب بتانے والا ہوں دوستو کیونکہ یہ ایک چھوٹا ٹاپک ہے یہ ایک بیسک چیز ہے شاید اس لیے بڑے یوٹیوبر جو ہیں وہ بڑے جو لوگ جاننے والے ہیں یوٹیوب کے بارے میں وہ یہ اس چیز کے بارے میں بتاتے ہی نہیں ہیں اس چیز کو ڈسکس ہی نہیں کرتے جس کی وجہ سے جو نئے یوٹیوبر آتے ہیں جو پہلی بار یوٹیوب پہ آ رہے ہوتے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے تو ان کو یہ بھی نہیں پتا چل پاتا کہ ان کا چینل جو ہے وہ سرچ میں کیسے آئے گا تو اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ میں خود ایک ویڈیو بنا دوں کیونکہ میں بھی چھوٹے لیول پہ ہی ہوں میرا بھی چینل اتنا بڑا نہیں ہے ابھی میں بھی مطلب زیرو پہ ہی ہوں تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں میرا کیونکہ ایک ایکسپیرینس بہت اچھا ہے اس پہ میری پکڑ کافی اچھی ہے یوٹیوب پہ یہ میرا نیوڈ چینل ہے اس لیے میں چھوٹا یوٹیوب ہوں میرا پہلے والے چینل پہ کافی میرے سبسکرائبر ہیں کافی ایکسپیرینس بھی ہے میرا اس چیز پہ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کا چینل جو ہے وہ سرچ میں نہیں آرہا تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو چینل کا نام ہے وہ یونیک نہیں ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہی کام کرنا ہے کہ اپنے چینل کو جو نام ہے وہ یونیک رکھنا ہے جیسے ابھی دیکھیں مجھے میں نے اپنے چینل کا نام رکھ دیا میری مانو میرے اس سے ایک پہلے چینل تھا جس کا نام تھا فری ایڈوائز ٹی وی اسی طرح آپ اگر اپنا چینل بناتے ہیں اس کا کوئی اچھا سا یونیک نام رکھیں جو دوسروں سے ڈیفرینٹ ہو دوسروں سے ملتا جلتا نہ ہو جس کی وجہ سے آپ کا جو چینل ہے وہ جلد سرچ میں آ جائے لوگ کیا کرتے ہیں میری جیسے یہ میرا چینل ہے میری مانو تو جیسے میں نے یہ بنایا تو کوئی اور بندہ بھی اب بنانے لگ جائے گا میری مانو میری مانو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے چینل سرچ میں نہیں آتے کیونکہ میرا چینل جو ہے میں ایکسپیرینس سے چلا رہا ہوں میرے کیونکہ اس میں ویڈیوز بھی جلدی میں یہاں پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں اور میرا ایکسپیرینس بھی کافی اچھا ہے میری پکڑ بھی کافی اچھی ہے یوڈیوب پہ اس لئے میں اپنے چینل کو جلد سرچ میں لا سکتا ہوں دوسرا جو بندہ بنائے گا میری مانو کیونکہ اس نے اس سے بعد میں بنایا ہوگا تو اس کا چینل جو ہے وہ پھر سرچ میں نہیں آئے گا اور پھر وہ کہتا پھرے گا کہ میرا چینل سرچ میں نہیں آرہا میرا چینل سرچ میں نہیں آرہا پھر وہ نام چینج کرے گا پھر اس کو رینک کروانے میں پھر مسئلہ آ جائے گا کہ ابھی میری مانو جو ہے وہ سرچ میں نہیں آرہا ہوگا تو پھر وہ کوئی دوسرا نام رکھے گا اب وہ بھی سارچ منی آئے گا اب وہ دوسرا نام رکھ لے گا تو وہ بھی سارچ منی آئے گا تو اس کے لئے کافی پریشان ہی ہو جاتی ہے پھر تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے چینل کا جو نام ہے وہ یونیک رکھیں دوسرے لوگ ان سے ہٹ کے رکھیں کوئی بھی آپ نام رکھیں کوئی ایسا نام رکھیں جو پہلے کسی نے یوٹیوب پہ یوزی نہ کیا ہو اس سے ایک تو آپ کا برینڈ جو ہے وہ آپ کی پہچان جو ہے وہ بنتی ہے اس کے علاوہ آپ کا چینل جو ہے وہ رینک میں بھی آتا ہے تو چلیے میں اب آپ کو اپنا چینل دکھا دیتا ہوں کہ میرا چینل بھی رینک ہے یا نہیں یا پھر میں ایسے ہی بکے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے یوٹیوب پہ سارچ کرنا ہے آپ میری مانو یوٹیوب پہ سارچ کریں گے تو مجھے امید ہے سب سے پہلا چینل جو ہے وہ میرا ہی آئے گا اور میری کچھ ویڈیوز بھی ہوں گی وہ جو رینک ہو کے آ چکی ہوں گی یہاں پہ دیکھئے اب یہاں پہ میرا چینل جو ہے حالانکہ یہاں پہ صرف سولہ ویڈیو اپلوڈ ہے لیکن پھر بھی میرا چینل میری مانو سب سے اوپر آ رہا ہے اور اگر تھوڑا سا میں نیچے کروں تو یہاں پہ دیکھیں دو میری ویڈیو رینک ہیں اور تیسرے نمبر پہ ایک کسی نے میری مانو چینل بنایا ہوا ہے اور یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ چینل میری مانو کے نام سے سب سے پہلے چینل مانو ہی بنایا ہے تو اس کے چینل پہ بہت بعد میں اس نے بنایا ہے پچیس تیس دن بعد اس نے یہ چینل بنایا ہوگا شاید یا پھر میرے سے تو بعد میں ہی بنایا ہے میرا چینل دیکھ کے اس نے بنایا ہوگا تو ٹھیک ہے چلو کوئی مسئلہ نہیں مجھے دوکیشن نہیں کیونکہ اس کے سبسکرائبرہ بھی زیرو ہیں اور ویڈیو بھی بہت کم ڈال رہا ہے لیکن ایسا آپ کو نہیں کرنا چاہیے تو یہاں پہ دیکھیں میرا چینل جو ہے وہ یہاں پہ رینک ہو چکا ہے سرچ میں آ رہا ہے تو یہاں ابھی میں کیا کرتا ہوں گوگل میں یہاں پہ سرچ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو میری مانو جو ہے وہ یہاں پہ بھی رینک ہو چکا ہے کہ نہیں ابھی میں یہاں گوگل میں سرچ کرتا ہوں اور یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں کہ میرا چینل یہاں پہ سرچ میں آ رہا ہے یا نہیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ابھی میرا چینل جو ہے وہ گوگل میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ دوستو گوگل کے بارے میں میں اتنا زیادہ اچھے سے نہیں جانتا ہوں گوگل پہ کس طرح سے رینک کرواتے ہیں یہ مجھے کچھ نہیں پتا لیکن مجھے پتا ہے کہ یوٹیوب پہ جو ہے کوئی بھی چینل رینک کیسے کرواتے ہیں تو ابھی یہاں پہ دیکھیں میری مانو جو ہے وہ رینک ہے اور پہلے نمبر پہ ہی آ رہا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک تو اپنے چینل کا جو نام ہے وہ یونیک رکھنا ہے اس کے بعد ایک چینل کی آپ اپنے چینل کی سائٹنگ ہے وہ کریں گے تو دوستو اگر آپ نے بھی اپنا چینل جو ہے جو بھی آپ کا چینل ہے اگر آپ اس کو رینک کروانا چاہتے ہیں اپنے چینل کا نام جو ہے وہ سرچ میں لانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چینل جو ہے وہ سب سے پہلے آئے جب بھی کوئی بندہ سرچ کرے تو آپ کا چینل سب سے اوپر آ جائے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو اپنے چینل میں چلے جانا ہے جہاں پہ بھی ہوں آپ اپنے چینل پہ چلے جائیں چینل پہ جانے کے بعد آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ کسٹومائز چینل پہ میں آ جاتا ہوں اور یہاں پہ مجھے تھوڑی سیٹنگ کرنی پڑے گی یہاں میں چلے جاتا ہوں ویڈیو منیجر میں دیکھتے ہیں ویڈیو منیجر اوپن ہوتا ہے کہ نہیں یہ ایک نیو چینل ہے کسی کا میں نے ایمیل لاؤگن کیا ہوا ہے تو میں یہاں پہ صرف آپ کو سمجھانے کے لئے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا بھی نیا چینل ہوگا تو آپ کے لئے بھی یہ ساری چیزیں آ سکتی ہیں تو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ لائف سب کچھ میں آپ کو کر کے دیکھاؤں یہاں پہ میرے پاس سٹوڈیو بیٹا جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے لیکن میں فیلال اس کو کلاسک میں ہی چلا ہوں گا کیونکہ یہ ساری سیٹنگ مجھے وہاں پہ ہی جا کے کرنی ہے کیونکہ ہم پہلے سے چلا رہے ہیں تو ہمیں یہ سٹوڈیو بیٹا جو ہے یہ مزہ نہیں آتا ہے اس کو چلانے میں اس لئے میں پہلے والا ہی جو اس کا ورزن ہے یوٹیوب کا سٹوڈیو جو پہلے والا ہی ہے میں اس کو ہی مطلب اچھے سے یوز کر پاتا ہوں مجھے اس کے بارے میں اتنے زیادہ سمجھ نہیں ابھی یہاں پہ میں نے اس کو ریکویسٹ کر دی ہے یہ کریٹر سٹوڈیو کلاسک جو ہے وہ مجھے دکھائے بیٹا سٹوڈیو میں نہیں چلانا چاہتا تو یہاں پہ دیکھئے میرے پاس جتنی بھی یہاں پہ ویڈیوز وغیرہ ہیں یہ آ رہی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے چینل پہ چلے جانا ہے یہاں پہ سائیڈ پہ دیکھیں کافی سارے آپشن ہیں آپ نے چینل پہ کلک کرنا ہے چینل پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے لئے منوٹائزیشن وغیرہ یہ سب آپشن ہوتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایڈوانس میں چلے جانا ہے ایڈوانس یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ نے یہاں ایڈوانس پہ کلک کرنا ہے اور ایڈوانس پہ کلک کرنے کے بعد اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو کچھ لوگوں نے یہاں پہ کنٹری جو ہے وہ بھی صحیح سے سیلیکٹ نہیں کی ہوتی ہے تو آپ نے یہاں پہ کنٹری جو ہے وہ پاکستان سیلیکٹ کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ دیکھیں چینل کی ورڈ کا آپشن آ رہا ہے جیسے آپ اپنی ویڈیو میں ٹیگ دیتے ہیں اس کے لئے تاکہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ سارچ میں آ سکے رینک ہو سکے کوئی بھی اگر سارچ کرے تو آپ کی ویڈیو ان کو دیکھ جائے اسی لئے یہاں پہ بھی ایسا ہی سسٹم ہے یہاں پہ بھی آپ اپنے چینل کے کی ورڈ جو ہیں وہ یہاں پہ سائٹ کر سکتے ہیں جیسے اگر میرے چینل کا نام ہے میری مانو میں اپنے چینل کے بات کر رہا ہوں یہاں پہ یہ ایک دوسرا چینل کھلا ہوا ہے تو یہاں پہ اگر میں اپنے چینل کو رینک کروانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کوئی بھی اگر بندہ میری مانو سارچ کرے تو میں یہاں پہ اس کے کی ورڈ جو ہیں وہ چینل کے جو کی ورڈ ہیں وہ یہاں پہ سائٹ کر دوں گا تو اس سے جو ہے میرا چینل وہ رینک ہو جائے گا یہاں پہ لکھ دیتا ہوں میری مانو یہاں پہ دیکھیں سپیلنگ میں لوگ کچھ مشٹک کرتے ہیں تو میں یہاں پہ کیا کروں گا میری اور میں نے یہاں پہ ایک مطلب اے لکھا ہے یہاں پہ پچھلے نام میں میں نے دو اے لکھے تھے تو کچھ لوگ اس طرح سے بھی سارچ کرے گا میری مانو تو یہ بھی اب میں چاہتا ہوں کہ میرے چینل کو اگر کوئی میری مانو سارچ کرے مطلب ایک اے لکھ کے سارچ کرے تو میرا چینل پہ پھر بھی آ جائے اس کے علاوہ جس ٹائپ پہ آپ جس ٹاپک پہ آپ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں جیسے میں بناتا ہوں ہاؤ ٹو میک مانو آن لائن پہ اگر ویڈیو بناتا ہوں تو وہ بھی میں یہاں پہ لکھ دوں گا تاکہ اگر یہ چیزیں کوئی سارچ کرے تو میرا چینل نہیں آئے گا لیکن میری چینل کی کچھ ویڈیو ہوں گی جن میں میں نے اپنے چینل کا نام ایڈ کیا ہوگا چینل کا ٹائگ جو لگایا ہوگا اس کی وجہ سے میرے چینل کی کوئی نہ کوئی ویڈیو بھی رینک ہو جائے گی ہاؤ ٹو میک مانو آن لائن کر سکتا ہوں ہاؤ ٹو آپ پانچ یا سات ہی کی ورڈ یہاں پہ لکھیں اور اس کے بعد آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے اور نیچے آنے کے بعد یہاں پہ سیو پہ کلک کر دیں گے ٹھیک ہے آپ نے یہاں جیسے سیو پہ کلک کیا تو اب یہ کی ورڈ جو ہیں وہ سیو ہو جائیں گے تو اسی طرح مرلہ ایک دو دن میں آپ ویڈیو اپلوڈ کریں گے اور اپنی ہر ویڈیو میں اپنے چینل کا جو نام ہے وہ بھی لازمی ایڈ کیا کریں تاکہ اس سے بھی آپ کا چینل کی جو رینکنگ ہے وہ اوپر رہے تو ایک تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے چینل کا جو نام ہے وہ یونیک رکھنا ہے سب لوگ ان سے ہٹ کے رکھنا ہے اور دوسری بات جو ہے کہ آپ نے یہاں پہ آکے کی ورڈ بنا لینے ہیں اپنے چینل کے کوئی بھی کی ورڈ بنا لینے ہیں اور ان کو یہاں پہ لکھنے کے بعد سیو کر دینا ہے اور تیسری بات کہ آپ نے اپنی ہر ویڈیو میں اپنے چینل کا جو نام ہے وہ بھی ٹیگ میں دینا ہے ہر ویڈیو کے ٹیگ میں اپنے چینل کا نام جو ہے وہ بھی آپ نے ڈال دی نہ ہے تاکہ آپ کے چینل کے جو رینکنگ ہے وہ اوپر سے اوپر چلی جائے کہیں پہ بھی کوئی بندہ سارچ کرے تو آپ کا چینل ہی آ جائے یہاں پہ دیکھیں ابھی میری مانو میں نے یہاں گوگل پہ سارچ کیا تھا لیکن یہ چینل نہیں آ رہا تھا ابھی میں پرانا والا چینل اگر آپ کو دکھاتا ہوں جس کا نام فری ایڈواز ٹی وی ہے تو یہاں پہ دیکھیں وہ پہلے نمبر پہ ہی آ رہا ہوگا یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں فری ایڈواز ٹی وی اور یہاں پہ یہ سارا کچھ میری ویڈیو بھی سب سے پہلے آ رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں اپنا فری ایڈواز ٹی وی لکھ کے رکھتا تھا اور اس کی ایسیو وغیرہ میں نے صحیح سے کی ہوئی تھی چینل کے کی ورڈ وغیرہ صحیح سے بنائے ہوئے تھے اور کافی اچھی ویڈیو کافی مطلب زیادہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد یہاں گوگل میں بھی میرا چینل پہلے نمبر پہ ہی سارچ میں آ رہا ہے کوئی بھی اگر فری ایڈواز ٹی وی سارچ کرے گا گوگل پہ تو میرا چینل پہلے نمبر پہ آ ہی جائے گا تو اسی طرح آپ اپنے چینل کے لیے یہاں پہ کی ورڈ وغیرہ سیٹ کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند دائی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند دائی اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دینا تو فینلی ملتے ہیں اگلی نیکس ٹوڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ